موے کے سٹارٹ میں ہم مانجی اور اس کی بہن کو دیکھتے ہیں جو اب تھوڑی سی منٹری ڈیسٹرپ ہو گئی تھی اور ان سب کی وجہ خود مانجی تھا ایک دن اس نے اپنے سپیریئر کے آرڈر پر ایک کرپٹ انسان کو مارا تھا لیکن جب ایک دن مانجی کو یہ بات پتا چلی کہ اس کے سپیریئر نے اس سے چھوٹ بولا تھا کہ وہ انسان کرپٹ نہیں تھا تو مانجی نے اپنے سپیریئر کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگوں کو بھی مار دیا تھا لیکن وہاں پر اس کی بہن مانجی کا ہسپنٹ بھی موجود تھا اور اس کو بھی مانجی نے مار دیا تھا یہ سب کچھ مانجی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جس کے بعد وہ منٹری ڈیسٹرپ ہو گئی تھی اور پھر ان سب کے بعد مانجی نے اپنی بہن مانجی کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد مانجی کو وانٹڈ کر دیا گیا تھا اب ایک دن مانجی اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں تھا تب ہی وہاں پر اس کو ایک عورت ملتی ہے وہ عورت پچھلے 800 سالوں سے ابھی بھی زندہ تھی جب مانجی اس عورت سے بات کر رہا تھا تب وہاں پر باؤنٹی ہنٹر کا ایک بہت بڑا گروپ مانجی کو مارنے کے لیے پہنچ جاتا ہے وہ لوگ مانجی کی بہن کو کٹنیپ کر لیتے ہیں مانجی ان سے کہتا ہے کہ اگر تم میری بہن کو چھوڑ دوگی تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا اب اس گروپ کا لیڈر مانجی سے ویپنز کو نیچے رکھنے کے لیے کہتا ہے مانجی اس کی بات مان لیتا ہے جو وہ سبھی ویپنز کو نیچے رکھ دیتا ہے کین جیسے ہی مانجی اپنے بھائی کے پاس جانے لگتی ہے اس گروپ کا لیڈر مانجی کو مار دیتا ہے اب یہ سب دیکھنے کے بعد مانجی کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے وہ اس گروپ کے سبھی لوگوں کو ایک ایک کر کر مار دیتا ہے اور اسی کی دوران مانجی کی ایک آنکھ بہت بوری طرح سے انچٹو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کا فیس بھی کٹ جاتا ہے اور مانجی کا ایک ہاتھ بھی فائٹ کے دوران کٹ گیا تھا اور لاس میں مانجی کے سامنے صرف اس پروپ کا لیڈر ہی بچتا ہے مانجی اب اس پروپ کے لیڈر کو بھی مار دیتا ہے لیکن اب وہ بھی بہت زیادہ انچٹو گیا تھا اس کے بعد وہاں پر وہی عورت آتی ہے جو 800 سالوں سے زندہ تھی مانجی اس عورت کو کہتا ہے کہ تم مجھے مار دو اب میری لائف کی آخری بچہ بھی ختم ہو چکی ہے لیکن وہ عورت مانجی کو مارنے کی بجائے اس کی باڈی میں بلڈ وارمز کو پلانٹ کر دیتی ہے اس کی بچہ سے وہ وارمز مانجی کی باڈی کو ہیل کر دیتے ہیں اور اب مانجی کا کٹا ہوا ہاتھ بھی چھوٹ جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں مانجی اب ایمورٹل ہو گیا تھا یعنی کہ ایچ لیس وہ کبھی بھی نہیں مر سکتا تھا اس کے بعد مووی کا سین شفٹ ہو جاتا ہے یہاں پر ہم 52 یئرز کے بعد دیکھتے ہیں ایک ماسٹر کچھ لوگوں کو کلاس دے رہے تھے یہاں پر ماسٹر کی بیٹی رین بھی ٹریننگ کر رہی تھی تب یہاں پر سوسائٹی کا لیڈر انوسو اپنے لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہے وہ یہاں پر آ کر سب ہی لوگوں کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ ماسٹر کے پاس آتا ہے انوسو کی ایک سوسائٹی تھی جس کا نام اٹوریو تھا وہ اپنی سوسائٹی کو ہر جگہ پر پھیلانا چاہتا تھا اور جو بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا وہ اس کو مار دیتا تھا اب جو ماسٹر اس کو چوائن نہیں کرتے تو وہ ماسٹر کو بھی مار دیتا ہے اور اس کے بعد ان کی وائف کو بھی مار دیتا ہے لیکن وہ ماسٹر کی بیٹی رین کو کچھ بھی نہیں کہتا اب رین کو اپنی پیرنٹس کی دیت کے بعد بہت زیادہ غصہ آتا ہے رین اپنے پیرنٹس کی دیت کا بتلا لینے کا ڈیسائٹ کرتی ہے تب ہی یہاں پر وہی عورت آتی ہے جس نے مانجی کو ہیل کیا تھا وہ یہاں پر آ کر رین سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ ایک باڈی گارڈ کو ہائر کر لینا چاہیے کیونکہ وہ اکیلے بلکل بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر وہ اپنے ساتھ مانجی کو لے لے گی تو اس کا کام اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا کیونکہ مانجی کبھی بھی نہیں مر سکتا اب رین اس کے بعد کو مان لیتی ہے اور مانجی کو ڈھونڈے نکل جاتی ہے اب رین کافی کوشش کے بعد مانجی کو ڈھونڈ لیتی ہے جو ایک چھوپڑی میں رہتا تھا مانجی جب رین کو دیکھتا ہے تو کافی زیادہ شاکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ رین بالکل اس کی مری ہوئی بہن کی جیسی لگ رہی تھی رین اب مانجی کو سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے پیرنس کی دیتھ کا بتلا لینے کے لیے اس کا ساتھ دے لیکن مانجی اس کو منع کر دیتا ہے وہ رین سے یہ کہتا ہے کہ لوگ اس کو مرڈر سمجھیں گے اب رین مانجی کی بات سن کر جب یہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں اس کو ایک آدمی نظر آتا ہے جو ایک تویو سوسائٹی کا ہی میمبر تھا اور اس آدمی نے اپنے لیف شولڈر پر رین کی مدر کے سر کو لگایا ہوا تھا رین اس آدمی کو مارنے کے لیے اس پر اٹیک کرتی ہے لیکن وہ آدمی خود کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے تب ہی وہاں پر مانجی پی آ جاتا ہے اب اس آدمی اور مانجی کی ترمیان بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے یہ آدمی مانجی کو مار کر انجٹ کر دیتا ہے اور بعد میں رین کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ آدمی جب رین کو مارنے ہی والا تھا وہ مانجی اتھ کر پیچھے سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے اب اس آدمی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مانجی آخر کیا چیز ہے مانجی اب رین کو اپنے ایج لیس ہونے کا بھی بتا دیتا ہے اب مانجی بدلہ لینے کے لیے رین کی ہیلپ کرنے کے لیے دیار ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم انوسو کو دیکھتے ہیں جو ایک آدمی کے ساتھ کانٹریکٹ کو ڈیل کر رہا تھا اس آدمی کے ساتھ مل کر اٹوریو نام کی اکیڈمی کھولنا چاہتا تھا لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ وہی اس اکیڈمی کا ہیٹریہ کا اب وہ آدمی اپنے کاؤنسل میبر سے بات کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد انوسو کو اس آدمی کے مرنے کی خبر ملتی ہے جس کو مانجی نے مار دیا تھا اب انوسو اپنے ایک دوسرے آدمی کو رین اور مانجی کو دوننے کے لیے پھیج دیتا ہے دوسری طرف رین جب ایک آدمی کے پاس اپنی دلوار بنوانے کے لیے چاہتی ہے تب ہی وہ وہاں پر نوٹیس کرتی ہے کہ اس کے فادر کی دلوار وہاں پر پڑی ہوئی تھی اب وہی آدمی جس کو انوسو نے رین کو دھوننے کے لیے پھیجا تھا وہ وہاں پر آ کر اس دلوار کو لے کر چلا جاتا ہے لیکن وہ وہاں پر رین کو نوٹیس نہیں کرتا اب رین جلتی سے مانجی کے پاس آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ ٹیمپل کے پاس اس نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاس اس کے فادر کی دلوار تھی اب مانچی اس آدمی کو ٹھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے لیکن وہ آدمی خود سے مانچی کو ٹھونڈ لیتا ہے جب ان کے درمیان بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے تو وہاں پر مانچی فائٹ کے دوران دلزل میں پھج جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی مانچی پر بھاری پڑتا ہے لیکن لازمی مانچی اس آدمی کو بھی ہرا دیتا ہے اور اس آدمی کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اب وہ آدمی بھی مانچی کے بارے میں یہ چاند چکا تھا کہ مانچی ایمورٹل ہے اور وہ اس آدمی سے تلبار لے کر رین کو دے دیتا ہے وہ آدمی انوسو کے پاس واپس جاتا ہے اور اس کو بھی مانچی کے ایمورٹل ہونے کا بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ آدمی نہیں ہے وہ ایک مانسٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی باڈی کے وارنز اس کے زخموں کو بھر دیتے ہیں نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں مانچی اور رین جب ایک ریسٹرائل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس کو دوبارہ سے انوسو نے رین کو مارنے کے لیے پھیچا تھا اب وہ آدمی مانچی سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو ہم دونوں مل کر انوسو کو ختم کر سکتے ہیں لیکن مانچی اس کے آفر کو نہیں مانتا اس کے فوراں بعد وہ مانچی پر اٹیک کر دیتا ہے مانچی اس آدمی کو بھی اپنی تلوار سے مار دیتا ہے لیکن مانچی جب اس کو مار کر یہاں سے جانے لگتا ہے تو وہی آدمی زندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ بھی مانچی کی طرح ہی مورٹل ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ پورے دو سو سالوں سے زندہ ہے تو بھی اچانک سے وہ اپنی تلوار سے مانچی پر اٹیک کر دیتا ہے مانچی کی باڈی سے اب بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس آدمی نے اپنی تلوار پر کوئی پوائزن ڈالا تھا اس پوائزن کی وجہ سے مانچی کی باڈی کے بلڈ بومز کمزور ہو گئے تھے اور وہ بومز اس کے زخموں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اب وہ آدمی رن کو بکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ آدمی جیسے ہی رن کو مارنے والا تھا وہاں پر مانچی آ جاتا ہے اب ان دونوں کے درمیان وہاں پر دوبارہ سے فائر سٹارٹ ہو جاتی ہے مانچی اب اپنے سبھی ویپنز اس آدمی کے اندر ٹال دیتا ہے لیکن اس کے بابا جودوس آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد وہ آدمی دوبارہ سے اپنی تلوار پر وہی پوائزن لگا لیتا ہے وہ دوبارہ سے مانچی پر اٹیک کرتا ہے لیکن مانچی اس کی تلوار کو کھینچ کر اسی کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے لیکن یہ سب اس آدمی کی ہی ایک چال تھی کیونکہ وہ اپنی لائف سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا اور اب وہ مرنا چاہتا تھا دوسری طرف ہم انوزو کو دیکھتے ہیں جس کو اپنی اکیڈمی کو چلانے کے لیے پرمیشن مل چکی تھی وہ یہاں پر بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اب سب اس گولوں کو اس کے آرڈرز کو ماننا تھا تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہ انوزو کو اس آدمی کے دیت کے بارے میں بتاتا ہے جس کو مانچی نے مار دیا تھا جو ایمورٹل تھا اس کے بعد انوزو اب رین اور مانچی کو مارنے کے لیے اپنے سب سے لائل فالور ایک لڑکی تھی اس کو بھیجتا ہے اب وہ لڑکی آتے ہی سار مانچی پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن مانچی اب بھی کو گیا تھا کیونکہ اس کے زخم ابھی پوری طرح سے بھرے نہیں تھے وہ لڑکی مانچی کو بہت زیادہ زخمی کر دیتی ہے وہ لڑکی اپنی تلوار سے مانچی کا ہاتھ بھی کار دیتی ہے لیکن تب ہی اسے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے پاس جیسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ مانچی سے فائٹ کر رہی تھی تب ہی یہاں پر رین تلوار لے کر اس لڑکی کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مانچی مجھے پروٹیک کر رہا ہے اور میں اس کو مرنے نہیں دے سکتی اس انسیڈنٹ کے بعد اب وہ لڑکی بھی اکٹوریو کرپ سوسائٹی کو چھوڑ دیتی ہے اب رین بانچی کے زخموں کی پینڈج کرتی ہے جو وہ اکلے تھنگ پریکٹیس کے لیے جنگل میں چاہتی ہے تو وہاں پر وہ انوسو کو دیکھتی ہے رین خود پر کنٹرول نہیں کر باتی اب اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس پر اٹھیک کر دیتی ہے لیکن وہ بہت ہی آسانی سے رین سے بچ جاتا ہے اور وہ رین کو بتاتا ہے اس کے فادر کو اس نے اپنے گرین فادر کا بدلہ لینے کے لیے مارا تھا وہ یہاں پر رین کو کچھ بھی نہیں کہتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اگلے دن مانچی اور رین ایک گروپ کے ایک لڑکے سے ملتے ہیں اب وہ گروپ بھی انوسو کو مارنا چاہتا تھا اس لیے اب مانچی اور رین اب اس گروپ کے ساتھ مل جاتے ہیں یہاں پر انہیں یہ بات بتا چلتی ہے کہ انوسو ایک جگہ پر چانے والا ہے یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سب لوگ اس مہا پر جا کر انوسو کو مار دیں گے اب یہ لوگ اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس کی راستے پر چل پڑتے ہیں اب یہ راستے میں ان کو انوسو ملتا ہے لیکن وہ انوسو نہیں تھا ان لوگوں نے ان لوگوں کو ٹراب کرنے کے لیے ایک لڑکی کو انوسو کے کپڑوں میں بھیجا تھا وہی پر ان لوگوں کو اکٹوریو گروپ کے کچھ لوگ کھیر لیتے ہیں اب مانچی اور اس دوسرے گروپ کا لڑکا ان کا سبھی ملت کر مقابلہ کرتے ہیں اب وہ آدمی جو دوسرے گروپ کا میمبر تھا وہ اس لڑکی کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو انوسو کے بھیج میں آئی تھی تب ہی رن اس کو یہ سب کچھ کرنے سے روکتی ہے لیکن وہ رن کو وہاں پر مارنے کی کوشش کرتا ہے مانچی اب اس آدمی کا وہ ہاتھ ہی کار دیتا ہے جس سے وہ رن کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب مانچی رن کو گھر واپس لیاتا ہے اس کی بینڈج کرتا ہے اور اس کو کھانا کھلاتا ہے یہاں پر رن کو وہ اپنی کہانے بھی بتاتا ہے کہ کیسے اس نے اپنی بہن کو کھو دیا تھا جب مانچی گھر پر نہیں تھا تو اس کو رن کا ایک لیٹر ملتا ہے اور وہ لیٹر دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ رن اگلے ہی اپنا بدلہ لینے کے لیے نکل گئی ہے کیونکہ رن اب یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے مانچی کی چاند کو کوئی خطرہ ہو لیکن مانچی رن کو ڈھوننے کے لیے اس کی پیچھے نکل جاتا ہے دوسری طرف ہم انوسو کو دیکھتے ہیں جو اس کاؤنسل سے ملنے کے لیے گیا تھا جس نے اس کو کیڈمی کی پرمیشن دینی تھی لیکن اب وہ انکار کر دیتا ہے یہاں پر انوسو یہ بس سمجھ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اس کو اپنے ٹریک میں پسا لیا تھا اب یہاں پر انوسو کو کاؤنسل کے بہت زیادہ لوگ اس کو کھیڑ لیتے ہیں تب ہی انوسو یہاں سے بھاگنے لگتا ہے یہاں پر رن بھی اس کو ڈھونتے ہوئے آ جاتی ہے وہ رن کو بتاتا ہے کہ اکٹوریو گروپ کو کیر قانونی قرار دیتیا گیا ہے اور اگر تم بھی اپنی چان پچانا چاہتی ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اکٹوریو گروپ کے سب ہی لوگ مر گئے تھے مانجی کو بھی جنگل میں کچھ لوگ کھیڑ لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں چین بھسا کر اس کو مارنے لگتے ہیں لیکن یہ لوگ مانجی کو مار باتیں اس سے پہلے مانجی اپنے ہاتھ کو ہی کاٹ کر الگ کر لیتا ہے لیکن دوبارہ سے اس کا ہاتھ ہیل ہو جاتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے کے بعد وہ ان تینوں آدمیوں کو مار دیتا ہے جو اس کو مارنا چاہتے تھے دوسری طرف فنوسو اور رن کو بھی کافی ستا لوگوں نے کھیڑ لیا تھا ایک آدمی یہاں پر رن کو مارنے کے لیے آتا ہے تب ہی وہاں پر مانجی آ جاتا ہے اور اس آدمی کو مار دیتا ہے مانجی ان سب لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر کسی نے بھی رن کو مارنے کی کوشش کی تو میں یہاں پر ایک بھی انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ سب ہی لوگ اپنے لیٹر کے آرڈر پر یہاں پر فائٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مانجی پر اٹیک کر دیتے ہیں یہاں پر مانجی اور انوسو ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور بہت ٹائم تک ان دونوں کی فائٹ چلتی ہے تب ہی اس فائٹ کے دوران انوسو انجٹ ہو جاتا ہے انوسو کو بچانے کے لیے وہی لڑکی آ جاتی ہے جس کو انوسو نے مانجی اور رن کو مارنے کے لیے بھیجا تھا دوسرے طرف مانجی بھی بہت زیادہ انجٹ ہو گیا تھا تب ہی وہاں پر وہی آدمی بھی آ جاتا ہے جس کا مانجی نے ہاتھ کار دیا تھا وہ یہاں سے رن کو اٹھا کر لے جاتا ہے یہاں پر مانجی سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے اور اس فائٹ میں انوسو کو بچاتے ہوئے وہ لڑکی بھی مر جاتی ہے اور انوسو کے لیے خود کو سکریفائس کر دیتی ہے دوسرے طرف مانجی رن کو بچانے کے لیے اس آدمی کے پاس چلا جاتا ہے اس آدمی نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ میں نے اکیلے ویپنز لگا لیے تھے وہ یہاں پر مانجی سے سبھی ویپنز کو رکھنے کے لیے کہتا ہے لیکن مانجی یہاں پر اپنے پرانی گلتے کو رپیٹ نہیں کرتا وہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی نائف رکھ لیتا ہے وہ موقع ملتے ہیرن کی رسی کو وہاں پر کاٹ دیتا ہے اور رن وہاں سے بھاگ جاتی ہے مانجی اس آدمی سے فائٹ کے دوران وہ ایک پہاڑ سے نیچے کر جاتے ہیں مانجی تو سبھل جاتا ہے لیکن وہ آدمی ایک بیل کو پکڑ لیتا ہے وہ آدمی کافی زیادہ نیچے چلا گیا تھا وہ مانجی سے کہتا ہے کہ میں دوبارہ تمہیں مارنے کے لیے ضرور آؤں گا اس کے بعد مانجی اس بیل کو کاٹ دیتا ہے جو اس گٹے ہوئے ہاتھ والے آدمی نے پکڑی ہوئی تھی اب وہ بھی نیچے گچاتا ہے اور مر جاتا ہے دوسری طرف انوسو اور کاؤنسل کی فائٹ ہو رہی تھی انوسو بہت زیادہ غصے میں تھا کیونکہ اس کاؤنسل نے اس لڑکی کو مار دیا تھا وہ غصے میں اس کاؤنسل کی باڈی کے دور ٹکڑے کر دیتا ہے یہاں پر صرف مانجی رن اور انوسو ہی بچے ہوئے تھے یہاں پر مانجی اور انوسو کی فائٹ ہونے لگتی ہے ان دونوں کی فائٹ کافی دیر تک چلتی ہے اور آخر میں مانجی انوسو کو ہرا دیتا ہے لیکن وہ خود انوسو کو نہیں مارتا یہ کام وہ رن کو دے دیتا ہے تاکہ رن خود اپنے پیرنس کا بدلہ لے سکے انوسو ان کو وارننگ دیتا ہے کہ میری موت کے بعد میرے بچے تم سے بدلہ ضرور لیں گے جب رن انوسو کو مارنے چاہتی ہے تو انوسو رن کو مارنے والا تھا تب ہی وہاں پر آ کر مانجی رن کو بچا لیتا ہے جس کے بعد رن اپنی تلوار سے انوسو کو مار دیتی ہے لیکن اب بہت زیادہ پلیٹنگ ہونے کی وجہ سے مانجی بے ہوش ہو جاتا ہے اس طرح پیٹل میں مانجی اور رن ہی سروائف کر پاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے